انار کلی کو زندان میں قید کر لیا گیا اور میں دیکھتا رہا یہ کسیم شہنشاہ کے سامنے ایک بے بس انسان کچھ نہ کرتا گا تو یہ والا ڈائلوگ آپ اپنی بیوی سے کتنی دفعہ بولتے ہیں بیوی سے تو نہیں بولتے میڈم تمہیں پتا گھر کی مرگی ڈال برابر تو بولا گے رہے نا نہیں تو بچے نالاز ہو جائیں گے نا کہ ہماری امی کو چھید رہا اور یہ لاہوری قوم ہے جو زندہ دل قوم جنہیں لور ہی نہیں تکیا وہ جمعہ ہی نہیں یہ تمہارے تو لاہور کی مثال ہے اور کراچی کی کیا مثال ہے کراچی کی مثال ہے جو کراچی میں آگے جس کا موبائل نہیں چھینا وہ کراچی آیا ہے نہیں مردو فائف کی مسید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولئے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ اسلام علیکم ناظرین اردو فائف کے ساتھ میں ہوں آپ کے حسد رابع علی آج میں آپ کو ایک ایسی شخصی سے ملواؤں گی جو اپنے اندر بے شمار شخصیتیں سبوئے ہوئے ہیں وہ انہوں نے پاکستان کی پرانی فلموں کو اپنے اندر زندہ رکھا ہوئے ہیں پاکستان کی ثقافت کو اپنے اندر زندہ رکھا ہوئے ہیں لاہور کی مختلف شہراہوں پر مختلف مارکٹوں پر وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں کبھی وہ ٹیپو سلطان کبھی اکبر بادشاہ اور کبھی نتو لال جو ہیں ان کے کردار ادا کرتے ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ یہ کس طرح کرتے ہیں اور انہیں یہ کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اسلام علیکم سب سے پہلے مجھے آپ بتائیں کہ ابھی آپ نے یہ جو کریکٹر کیا ہوئے آپ نے کس کا روپ دھارا ہوئے یہ شیدارہ سلیم کا روپ دھارا ہوا ابھی میں نے انار کلی تم میرے بچپن کی محبت تو مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو یہ ریت کی دیوار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گے انار کلی انار کلی توراً معاشی رات کو تم کیا کر رہی تھی جبل میں نے خودکشی کری گنگا جل سے اشنان کر رہی تھی یا تم پہ کھوڑ پاپ ہو رہا تو یہ کام کرتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اور آپ نے اسی کام کو کیوں چوس کیا یہ ہمارا خاندانی کام ہے ہم انڈیا سے کرتے آ رہے ہیں تو یہ کام ہمارا بچوں کی روزی کے لیے اور حکومت سے کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بھی کچھ کہہ رہا کر کہ ہم لوگوں کا دل خوش کرتے ہیں دنیا کے تفریح سہلو تفریح کرتے ہیں ہمارے بھی حکومت کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم حکومت کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک افرا تفریح کا ماحول ہے اور اس میں ہم خوشیاں باٹھتے پھرتے ہیں تو آپ انڈیا سے کس شہر سے ہیں لاہور آئے پاکستان آئے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ اکیلے ہی یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پوری ٹیم ہے آئے تو انڈیا سے ہمارے بزرگ تھے ہمارے تو بیہائی پیدا ہوئے ہیں اور فیلال میرے ساتھ پوری ٹیم ہے جیسا کردار شادی بھی آؤں میں مہندی ماہیوں میں پوری انار کلی بھی ہے شہدار سلیم بھی ہے دربان بھی ہے اکبر بادشاہ بھی ہے جو جتنا گھڑ ڈالتا اس کو اتنا میٹھا ملتا میڈم سمجھ جا رہا ہے آپ تو آپ کتنا مطلب اس سے کتنا کما لیتے ہیں آپ کا گزارہ کس طرح ہو رہا ہے یہ کر کے اللہ تیرا شکر ہے کیونکہ اللہ چلانے عالی میڈم گزارہ تو اللہ کری دیتا ہے جو محنت ہماری جتنا ہم عوام کے لیے خدمت کرتے ہیں ہم عوام کی وہ حکومت بھی ہمارا خیال کرے تو ہمیں بھی حکومت پر فکر ہو کہ ہماری حکومت ہمارا خیال کرتی ہے ہمارا دیکھ بال کرتی ہے ہماری لیے نہ تو بچوں کے سکولوں کے لیے کوئی چیز ہے ہمارے پاس نہ کوئی خاص ہی نہیں ہے کوئی گورنمنٹی ملادمی نہیں ہے اب تم خود سمجھ دارو میڈم یہاں تھے کیا ملتا لوگوں سے پھر بھی ہم لوگوں کا دل خوش کرتے ہیں یہ جو آپ کام کرتے ہیں اس میں کافی محنت بھی ہے کافی ٹائم بھی صرف ہوتا ہے یہ جو آپ کریکٹر روب دھارتے ہیں تو اس پہ آپ کتنا ٹائم لگاتے ہیں کریکٹر کو بنانے کے لیے اسے یاد کرنے کے لیے اس کے ڈائلوگز وغیرہ اس پہ آپ کا کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی محنت ہے اس میں کافی ٹائم لگتا اور کافی محنت ہوتی ہے ابھی یہ شہداز حلیم ہے اس کے لئے میں نے کافی محنتیں کری ہیں دیجے سلوائے کپڑا لے کے آیا پھر وہ انار اکبر بادشاہ کی فیلم ہے وہ فیلم میں دیکھی اس کے وہ کرداریں یاد کرے اس کے وہ ڈائلیک مقالمیں یاد کرے انار کلی کو زندان میں قید کر لیا گیا اور میں دیکھتا رہا آپ کیوں دیکھتے رہے ایک عظیم شہنشاہ کے سامنے ایک بے بس انسان کچھ نہ کر سکا کہ پاک پرور زگار سے تم نے مجھے اس لئے مانگا کہ دھڑکنیں میری اس سان سے میری اس پہ حق تمہارا ہو انار کلی کوئی مارس کلی نہیں اباجان سلیم کی آردو ہے شیکو با خدا ہم محبت کے دشمن نہیں ہم غلام ہیں اپنے اصولوں کے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو جب یہ آپ کام کرتے ہیں بزاروں میں مارکٹوں میں شہرہوں پر تو لوگوں کا جو ہے وہ کیا ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے آپ کو کس طرح کا وہ ملتا ہے سب سب خوش آمدیت کرتے ہیں ہم سے سب پیار کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ملتا جو ہم سے نہ اتفاقی علی بات کر رہے ہیں سب ہی محبت اس پنجاب شہر میں لاہور شہر میں انشاءاللہ میں ایک ٹیم سے آ رہا ہوں کناچی سے تو عزت ملتی ہے لاہور والوں کا پیار ملتا آپ لوگوں کا تو انشاءاللہ میں ضرور آوں گا جب تک آپ لوگوں کا پیار ملتا رہے گا جب تک یہ شہدارہ سلیم آپ لوگوں کے پاس آتا رہے گا پیار تم سے تو یہ والا ڈائلوگ آپ اپنی بیوی سے کتنی دفعہ بولتے ہیں بیوی سے تو نہیں بولتے میٹم تمہیں پتا گھر کے مرگی دال برابر تو بولا کرے نا نہیں تو بچے نعراض ہو جائیں گے نا کہ ہماری امی کو چھیل رہے بچوں کا بھی تو مسئلہ لے میٹم وہ مسئلہ کرتے ہیں کہ بولتے ہیں بچے جوان ہوگی نا ماشاءاللہ آپ کہتا ہے پاپا تمہاری عمر کو یہ کہ اممہ سے تم بولتے تھے تو بچوں کا بھی کچھ بول دیا کرے نا ہاں بچوں کا بہت سکتا ہوں بچوں کے لیے کیا ہے وہ بچوں کے لیے ہے چلے بھی آؤ کے رات ڈھلتی ہے زندگی کرمٹے بدلتی ہے اور میں دل جلاتا ہوں جدائی میں لوگ کہتے ہیں شمہ جلتی ہے تو کون کون سے کردار آپ کرتے ہیں ابھی شیدار سلیم کا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مولا جٹ کا بھی میں کرتا ہوں مستا قریشی کا بھی میں کرتا ہوں ٹیپو سلطان کا جوکھر کا مجنو کا بہت سے کردار ہے مولا جٹ کا کرتے دکھائیں اسی میں اچھا لگتا ہے جس کے کپڑوں ابھی میں شیدار سلیم کہوں تو مجھے مولا جٹ کا بول تو اچھا نہیں لگے گا ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے میں کل بھی آؤں گا کل میں مولا جٹ کا آپ کو دکھاؤں گا کل ہم نہیں آج سکتے مولے نو مولا نا مارے تے مولا نی مرد اے صاحب آدر اے نوری اے تیری بک بکتی ہے صرف تو جٹان دے نائی سنے انگے جٹان دے کھڑاک نہیں بے کے انگے تو آپ نے کراچی ابھی بھی کراچی میں رہائش پسی رہا ہے لاہور میں صرف ایسے ہی آتے ہیں تفریق کیلئے یا لاہور میں ہی رہائش پسی رہا ہے نہیں کراچی میں کراچی میں لاہور میں تمہیں اپنے روزگار کے لیے بچوں کے لیے چلو جی لاہور سہر داتا میرے داتا کی نگری ہے داتا کا دیدار بھی ہوگا لاہور شہر میں اللہ میرے بچوں کی روزی بھی دے گا تو لاہور اور کراچی میں فرق کیا ہے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے لاہور اور کراچی میں تو بیسے کچھ فرق نہیں ہے مگر پھر بھی لاہور لاہوری ایک زندہ دل قوم ہے ماشاءاللہ یہ تفریق کو زیادہ پسند کرتے ہیں یہ انجوئیمنٹ زیادہ کرتے ہیں لاہوری ماشاءاللہ ان کو اللہ اور خوش رکھے اور یہ لاہوری قوم ہے جو زندہ دل قوم جہنے لور ہی نہیں تکیا وہ جمعہ ہی نہیں یہ تمہارے تو لاہور کی مثال ہے اور کراچی کی کیا مثال ہے کراچی کی مثال ہے جو کراچی میں آگے جس کا موبائل نہیں چھینا وہ کراچی آیا ہی نہیں اب بھی تو وارداتیں بند ہو گئی ہیں یہ اب تو اللہ کا شکر ہے بند تو نہیں کچھ کم ہو گئی ہیں ہمارے جو رائل شریف ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنتیں کری ہیں اب کراچی آمن میں سکون میں شکر اللہ کا تو اب بھی حکومت ہے وقت عمران خان سے آپ کے کیا مطالبے ہیں عمران خان پسند ہے یا ایم کیو ایم پسند ہے عمران خان نے ماشاءاللہ اتنی مہنگائی کر دی کہ لوگ گھی نہیں لے پا رہے ڈالٹا عمران خان کو اللہ حقل دے اللہ اس کو سمجھائے کہ یہ حکومت غریبوں کے لیے وہ آئے تھے انہوں نے بولا تھا میں غریب ہی مٹا دوں گا مگر وہ غریب ہی نہیں مٹا رہے وہ تو غریبوں کو مٹا رہے میٹم تو آپ کی فیملی میں اور کون کون ہے اس فیلڈ میں آپ کے بھائی بہن ماشاءاللہ میٹم ویسے تو میں اپنے والد صاحب کے ایک ہی ہوں میرے ماشاءاللہ اللہ نے پانچ بیٹے ایک بیٹی دے رہا کی ہے اللہ کا بڑا کرم ہے میں نے بچوں کو ان کام میں نہیں ڈالا بچوں کو انہوں میں ڈالا ہے کہ وہ اس کام سے ہمیں اس کام میں کچھ نہیں پاسکے تو بچے کیا پائیں گے تو ان کو انہوں میں ڈالا ایک کو ٹیلر سیکھایا دو بیک کا کام کرتے ہیں دو بچے بھی چھوٹے ہیں آپ نے خود کیوں نہیں سوچا کہ آپ کچھ اور کام کریں میٹم جب اس کام میں گھر گیا تو پھر اسی کام قابل دے گیا سوچا تو بہت کچھ ہے اب سوچنے سے ساری چیزیں پوری نہیں ہوتی میٹم کچھ ضرور مضبوری بھی ہوتی ہیں اب یہ ہمارا کام تھا خاندانی باپ دادے انڈیا سے کرتے ہوئے آتے ہیں تو اس کا مجھے بھی تھوڑا بہت علم تھا تو میں نے چلو اپنے بچوں کے اللہ روزی دے گا تو اس لئے تو ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی ان کا سنا کے بعد کس طرح ایک کریکٹر کو جو ہے کس طرح وہ تیار کرٹر کتنی اس پر محنت ہوتی ہے ایسے بہت سے چہرے ہوتے ہیں جو لوگوں کو ہساتے ہیں خوشیاں بانتے ہیں لیکن اپنے اندر بہت سارے دکھ وہ سمیٹ کے رکھے ہوتے ہیں صرف لوگوں کی خوشیوں کے لئے تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ان سے افراد کی مدد کریں جتنی ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ اپنے اوسترابیالی کو اجازت دیجئے گا ہمارے چینل اردو فائف کا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ نگے با